لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن آف ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اپنے مزارات میں جسموں کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں ان کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے انبیاء کرام کا مقام شہداء اور صدیقین سے بہت عالی اور عرفہ ہے جب شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو انبیاء کرام تو ان سے بہت عالی مقام والے ہیں اس زمن میں احادیث کریمہ میں بہت ساری باتیں آتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کا اپنے مزارات میں جسموں کے ساتھ زندہ ہونا ثابت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امام الانبیاء والمرسلین ہیں اس زمن میں پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسے ابی دعود نے روایت کیا ہے اور بھی اس میں اور کتب حدیث ہیں جنہوں میں ان کو روایت کیا گیا ہے ان کا بھی میں آپ سے تذکرہ کروں گا پہلے حدیث شریف دیکھ لیتے ہیں حضرت عوث بن عوث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے دنوں میں سے جمعہ کا دن سب سے بہتر ہے اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن انہوں نے وفات پائی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی پس اس دن مجھ پر کسرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے صحابہ اکرام نے عرص کیا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ کے وسال کے بعد آپ کو کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسد مبارک خاک میں مل چکا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز وجل نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا یا کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا حرام کر دیا ہے تو اس حدیث پاک سے یہ بات تو ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ عز وجل نے زمین کو حکم دیا ہے کہ تجھ پر حرام ہے کہ انبیاء کرام کے جسموں کو ذرا سا بھی نقصان ہو دوسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ظاہری حیات میں امت کا درود پیش کیا جاتا تھا ویسے پردہ فرمانے کے بعد وسال کے بعد بھی امت کا درود پیش کیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پیش ہوتے ہیں اس روایت کو امام ابی داؤد نے روایت کیا اپنی سنن میں اور اسی طرح اس کو امام نسائی نے السنن میں روایت کیا اسی طرح اس کو ابن ماجہ نے السنن میں روایت کیا تو امام نسائی امام ابی داؤد اور امام ابن ماجہ ان تینوں نے اپنی اپنی سنن میں اس حدیث کو روایت کیا ہے ایک اور بات جو اس سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ جمعے کے دن حضور نے کہا ہے کہ کسرس سے مجھ پر درود پڑا کرو درود بھیجا کرو ماہ رمضان کا جمعہ ہو تو ویسی فضیلت اس جمعے کی زیادہ ہوتی ہے تو ایسے جمعے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور کسرس سے درود بھیجنا چاہیے کیونکہ یہ اتنا بابرکت جمعہ ہے کہ ایک طرف تو جمعہ ہے پھر رمضان کا مہینہ ہے اور پھر درود پاک سبحان اللہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن دوسری باتوں سے اس امت کو آشنا کرایا کہ بے شک تمہارے دنوں میں سے جمعہ کا دن سب سے بہتر ہے اور پھر فرمایا کہ اسی دن آدم بھی پیدا ہوئے اور فرمایا اسی دن ان کی وفاد بھی ہوئی پھر فرمایا اسی دن سور بھی پھونکا جائے گا اور اسی دن سخت آواز بھی ظاہر ہوگی اللہ عزوجل ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں کسرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا